تمام دیکھنے اور سننے والوں کو یوٹیوب چینل ایزی ہیلتھ کی طرف سے خوش آمدید اگر آپ خدا نخواستہ کسی بھی جسمانی بیماری میں مبتلا ہیں تو بلا جی جگ اپنی بیماری کی تفصیلی علامات اپنے ہاتھ سے اردو میں لکھ کر اور موبائل کے ذریعے سے اس کی تصویر بنا کر ہمیں ویٹس ایپ کریں اور فری ہومیوہربل تی بی مشورہ حاصل کریں لکھنے میں اگر کوئی مشکل پیش ہو تو آڈیو ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں ہومیوہربل تری کا علاج زیلی بدس رات سے پاک بیماریوں کو جڑ سے اکھار پھینکتا ہے اور بفضل خدا پائیدار شفاہ سے ہم کنار کرتا ہے یاد رہے تمام معلومات سیغہ راز میں رکھی جاتی ہیں آپ دکھائے گئے نمبرز پر ہمیں ویٹس ایپ کر سکتے ہیں دوستو آج جو ویڈیو ہم آپ کی شدمت میں پیش کر رہے ہیں اس میں آپ کو جگر اور گردے کے لیے دہی کو بطور غزہ استعمال کر کے اس سے حاصل ہونے والے فوائد کا ذکر کریں گے دوستو آپ جانتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں مفید اور بہترین غزاؤں کی جگہ برف سوڈا واتر چائے اور دیگر کئی قسم کی غیر ضروری اشیاء نے لے لی ہے اور ان کے قصرت استعمال کی وجہ سے عمومان جگر اور گردوں کی بیماریاں رونما ہونے لگتی ہیں ان مزارت رسان چیزوں کی بجائے دہی کا استعمال ہزارہ درجہ مفید اور بہتر ہے بعض اشخاص جن کو میدے کی خرابی جگر اور گردے کی خرابیوں کی وجہ سے پیلے رنگ کا پشاب آنے لگتا ہے ان کے لیے دہی کا استعمال مکمل علاج کی حیثیت رکھتا ہے مکویے باہ ہے دہی کھانے کی عادت خون کی کمی اور گاڑے پان کو دور کر دیتی ہے جگر اور گردے کی کمزوری کو دور کر کے بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے جرکان اور کمزوری جگر میں اگر دہی کے ساتھ کشتہ فولات کا استعمال کیا جائے تو یہ بہترین اور لا جواب چیز ہے دوستو اس لیے کوشش کریں کہ آپ ان غیر ضروری چیزوں کے استعمال کی جگہ قدرتی طور پر دہی کا استعمال کر کے اپنی صحت کو بحال اور محفوظ رکھیں محفوظ رکھیں